اچھو اپنی اتنی خوبصورت بیوی کی قدر نہیں کرتا وہ تمہاری کیا قدر کرے گا آرہ چلو مان لیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی دولت اور جائدات کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ بھی گیا تو تمہیں کیا حاصل ہوگا خالی ہاتھ کیوں آنے لگا کروڑوں کی جائدات کا اکلوتا بارس ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری ابھی اس کا باپ زندہ ہے جوان آدمی ہے اتنا جلدی نہیں مرنے والا اور اگر فیضان نے تم سے شادی کر لی تو اس کا باپ اپنی جائدات میں سے ایک پوٹی کوڑی بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے گا میں تو صرف تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرو جوان ہو پھوپسورت ہو تمہیں فیضان سے اچھا اور امیر لڑکا بھی مل سکتا ہے اس بات پر ذرا غور کرو کیا رکھا ہے فیضان میں اتنی مشکل سے میں نے اسے ٹراب کیا ہے اتنی آسانی سے چھوڑوں گی نہیں شادی تو اسے مجھ سے کرنی ہی پڑے گی آپ دیکھئے گا بہت باگل نڑکی